موسیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی افواج کی تعداد پاکستان کی افواج سے زیادہ ہے بھارت کو اپنی افواج پر بھروسہ نہیں ہے اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگوں میں جیسے پاکستان کی افواج سے بھارت کو اشکست کا سامنا کرنا پڑا تب سے بھارت پاکستان سے خوف زدہ ہے اس لیے بھارت کا خیال ہے کہ جدید ہتھیاروں کے حصول سے وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور پاکستان کو نیچا دکھا سکتا ہے بھارت پاکستان کے جدید میزائلوں سے بھی بہت خوف زدہ ہے کیونکہ پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی اور کارکردگی میں بھارت کے میزائلوں سے کہیں بہتر ہیں پاکستان کے میزائلوں کے ڈر سے بھارت نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ خریدنے کا معاہدہ کیا تاکہ پاکستان کے میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کیا جا سکے لیکن بھارت پاکستان کے میزائلوں کی تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس ابابیل میزیل بھارت کے ایس فور ہنڈرڈ کی پکڑ میں آئے بغیر بھارت کے علاقوں پر جہوری اتھیاروں سے حملہ کرنے کی صلائی ترکھتا ہے اس میزیل کو دنیا کا کوئی ایر ڈیفینس سسٹم نہیں روک سکتا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کم انچائی تک پرواز کرنے والے دنیا کے جدید کروز میزیل بھی مجود ہیں جو ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتے اور ایر ڈیفینس سسٹم کو دھوکہ دے کر حدف کو نشانہ بنانے کی صلائی ترکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایر فورس اس وقت جی ایف سیمٹین تھنڈر تیاروں سے لیس ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے تشمن پر حملہ کرنے کی صلائی ترکھتے ہیں پاکستان کے جی ایف سیمٹین تھنڈر مجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھ کر تیار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی ایر فورس میں بڑی تعداد میں ایف سولان تیاریں بھی مجود ہیں جنہیں پاکستان نے اپگریڈ کر کے نہائیت خطرناک بنا دیا ہے دیکھا جائے تو بھارت ایر فورس کی طاقت کے معاملے میں پاکستان سے پیچھے ہے بھارت کے پاس اس وقت روس کے تیار کردہ پرانے دور کے تیاریں مجود ہیں جو جدید دور کی جنگوں کے لیے موضوع نہیں سمجھے جاتے بھارت نے اپنے پرانے تیاروں کو جدید تیاروں سے بدلنے کے لیے آج سے تقریباً 35 سال پہلے ملکی سطح پر جنگی تیارہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا جو اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکا کہ بھارت کی ایر فورس یا نیوی کی ضروریات کو پورا کر سکے بھارت اپنی نیوی میں اپنا تیار کردہ تیجاز تیارہ شامل کرنا چاہتا تھا لیکن ناکامی کے بعد بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ رافیل تیارہ ایک فور جنریشن کا جدید تیارہ ہے اور بہت سی جنگوں میں اس تیارے نے اپنی سلائٹوں کے جہر دکھائے ہیں لیکن بھارت کا رافیل تیارے خریدنے کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا کیونکہ بھارت کی حکومت نے ان تیاروں کی ڈیل میں تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسے بھارت کی شکل میں ایک حقیقی دشمن مجسر آیا وگرنا دنیا کی بیشتر افواج میں جو جنگی مشکیں کی جاتی ہیں ان میں بھی ایک فردی دشمن تراشنا پڑتا ہے اس لیے پاکستان کو کسی فردی دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور اس کے ہواری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے اپنی افواج کی حقیقی جنگی مشکیں کرواتے رہتے ہیں سپر پاور ہونے کا راز بھی اسی نکتے میں پوشیدہ ہے وگرنا تو بے عملی اور آرام اور سسی کی وجہ سے افواج کا دم گھٹ کر رہ جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سویج جنین دو سپر پاورز بن کروبریں امریکہ تو کبھی کوریا کبھی ویتنام لیبیا اور شام وغیرہ میں اپنی افواج کو مصروف رکھتا ہے لیکن سویج جنین نے جنگ کے خاتمے کے بعد 35 برس بعد تک اپنا ایک بھی سپاہی فیزیکل اعتبار سے کسی جنگ میں نہ اتارا نتیجہ یہ ہوا کہ دسمبر سن 1989 کو جب سویج یونین کی افواج کو پاکستان کے ہمسائے ملک میں حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کی قوت حرب زنگ علود ہو چکی تھی جس طرح ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے اسی طرح بے عمل اور غیر متحرک فوج بھی کسی کام کی نہیں رہتی دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سادے ہتھیاروں سے لیس لبوں پر نارا تکبیر کے ساتھ جنگ جو دنیا کی دوسری بڑی قوت کی تمام تر ٹکنالوجیکل برتری اور سٹیٹ آف دی آٹھ ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود ٹکرا گئے اور ایک اشرے سے پہلے سویج یونین کو صرف روس بنا کر رکھ دیا اس کے بعد سن انہیں سن کانوے سے لے کر سن دوہزار پندرہ تک روس نے اسکری ٹکنالوجی کی بہت سی منازل تینک کی کئی بھاری ہتھیار جیسے تیارے عبدوزین ٹینک اور خطرناک مزہر ایجاد بھی کیے لیکن ان کو حقیقی میدان میں نہ آزمایا گیا آخر روسی صدر پوتن کو خیال آیا کہ اگر ریشن فورسز کو اصل جنگ میں نہ جھونکا گیا تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو دوسری جنگ عظیم میں اس کی سرق فوج کا ہوا تھا اس دوسری عالمی جنگ میں تعداد کی کسرت اور ہتھیاروں کے حجوم میں روسی افوائی نے جرمن آرمی کو روک تو لیا تھا لیکن یہ طویل دفاعی جنگ روسیوں کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوئی یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ نہ ہو تو امن نہیں ہوتا پاکستانی افوائی جو ہر وقت مصروف اور چوکس رہتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستانی افوائی ملک کے دفاع کے لیے مرمیٹنا جانتی ہیں دوستو مہرین کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم امران خان کا قطر کا دورہ انتہائی کامیاب رہا وزیراعظم پاکستان کی ملاقاتیں انتہائی آلہ سطح پر ہوئیں امیر قطر نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی قطر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے قطر نے پاکستان کو اچھے پیکج پر ایل این جی دینے کی درخواست بھی منظور کر لی ہے قطر پاکستان میں دو گیس پاور پلانٹ بھی تعمیر کرے گا اس کے علاوہ قطر ایک لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گا پاکستان کے وزیر خزانہ اس وقت مکمل پر اعتماد ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کو ادائیوں کے توازن کا بہران درپیش نہیں رہا پاکستان کی معیشتہ مضبوط ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان ملک کے معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے متواتر کوشیں کر رہے ہیں امران خان سعودی عرب کے دو دورے بھی کر چکے ہیں چین بھی جا چکے ہیں متحدہ عرب امرات اور ملیشیا کا بھی دورہ کر چکے ہیں اب وزیراعظم پاکستان قطر کا بھی دو روزہ دورہ کر چکے ہیں امران خان کے ان ملکوں کے دوروں سے پاکستان نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ممالک پاکستان کے بہترین دوست ہیں اور ان ممالک نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے ملیشیا قطر اور چین نے فراہ دلانہ تعاون اور سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں روس اور پاکستان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے اس کی بڑی وجہ پاکستان کی امریکہ سے قربت تھی اور پاکستان بھی روس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھاتا تھا اس دوران بھارت کے روس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے پاکستان امریکہ سے ہتھیار حاصل کرتا رہا اور انڈیا روس سے ہتھیار لیتا رہا ماضی میں پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے دنیا کا جدید ایف سولان تیارہ امریکہ سے حاصل کیا جو اس وقت پاکستان کی ائر فورس میں بڑی تعداد میں شامل ہیں اور پاکستان کے دفاع میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ائر فورس میں جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارہ شامل ہونے سے پاکستان کی ائر فورس پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے پاکستان اس وقت اپنی ضروریات کے تقریبا تمام ہتھیار خود تیار کرتا ہے جبکہ بھارت کے پاس تمام ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت مجود نہیں ہے اور بھارت دوسرے ممالک سے ہتھیار درامت کرتا ہے جس کی وجہ سے بھارت کے ذر مبادلہ کے زخائر کا ایک بڑا حصہ ہتھیاروں پر خرچ ہوتا ہے اس کے برعکس پاکستان جدید ہتھیار خود تیار کر سکتا ہے دنیا میں حالات بدل رہی ہیں بھارت جو پہلے روس کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا اور بھارت اپنی ضروریات کے تقریبا تمام ہتھیار روس سے حاصل کرتا تھا اب وہ ہتھیار امریکہ سے حاصل کر رہا ہے امریکہ اور بھارت بڑے بڑے دفاعی معاہدے بھی کر چکے ہیں بھارت اس وقت روس کی قربت سے نکل چکا ہے جس کی بڑی وجہ امریکہ کا دباؤ اور امریکہ سے ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر کے ٹویٹ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے جیسے ماضی میں تھے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق پاکستان اور روس اس وقت امریکہ کے اثر اور سوخ کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے نہایت قریب آ چکے ہیں روس جو بھارت کا اہم اتحادی سمجھا جاتا تھا اب بھارت کے غیر ذمہ دار رویہ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہا ہے روس کی ایک بڑی کمپنی نے پاکستان میں دو بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کی پیش کش کی ہے روسی کمپنی کی خواہش ہے کہ اس انویسمنٹ کا معاہدہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان ہو روس کی یہ کمپنی جس کا نام انٹر راؤ انجینرنگ ہے روس کی ایک بہت بڑی انرجی کمپنی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات بھی پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور روس نے بھی پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری شروع کر دی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے بہت مواقع موجود ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی